ہیلو اینڈ ویلکم رداخ پولیس ایگزاملز کے لیے آپ کے لیے یہ جو سیشن لیا ہے یہ جو آج کا لیکچر یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں کچھ ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ آج ڈسکس کریں گے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے یہ سب ہی قوشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس کو بنایا گیا ہے آج کے لیکچر کو کمپلیٹلی پولیس ایگزاملز کے حوالے سے تو دیکھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں پہلا قوشن کون سی مونٹین رینج ہے نورڈرن موسٹ اس میں سے یعنی کہ یہ ایک مونٹین رینج ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے اس میں سے نورڈرن موسٹ کون سی اس کا نام کیا ہے یہ آپ کا آج کا جیوگرافی سے لیے ہوئے ایم سی کیوز ہیں امید ہے کہ آپ سب اس کو یاد رکھ پائیں گے اور آپ کے جیوگرافی میں سے جیوگرافی کے سیکشن میں سے کوشن لیے گئے ہیں یہ ایم سی کیوز یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نورڈرن موسٹ رینج نورڈرن موسٹ مونٹین رینج کون سی ہے اس میں سے یعنی کہ ایک تو رینج یہ ہے لڈاک رینج پھر ہے زنسکار رینج پھر ہے ہمادری یعنی کہ گریٹر ہمالیاز پھر ہے میڈل ہمالیاز پھر ہے لیسر ہمالیاز تو کون سا ہے سب سے نورڈرن موسٹ رینج وہ ہے کون سی ہے ہمادری لیسر ہمالیاز میڈل ہمالیاز اور پیر پنچال یہاں پر دیا گیا ہے تو یہاں پر یہ والا اپشن میں ہے نہیں تو اب یہ چار بچے ہیں پیر پنچال پیر پنچال تو یہ والا ہے جو کشمیر میں ہے تو اس کے بعد میڈل ہمالیاز میڈل ہمالیاز بھی اسی کو کہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں لیسر ہمالیاز لیسر ہمالیاز تو یہ والے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں گریٹر ہمالیاز تو گریٹر ہمالیاز یہ والے ہیں ہم نے مونٹین رینجز کے بارے میں پہلے بھی ایک بار پڑھا تھا پچھلی والی لیکچر میں سب سے نوردرموست کیا ہے کون سے اس کے بعد ساؤت میں کون سے اور اس کے ساؤت میں کون سے اس میں ہم نے ایک ٹرک بھی بنائی دی ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا لڈاک رینج آتا ہے سب سے نوردرم اس کے بعد آتا ہے گریٹر زنسکار رینج اس کے بعد آتا ہے گریٹر ہمالی پھر آتا ہے میڈر ہمالیاز تو اس حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن اب اگر دیکھیں گے یہاں پہ اپشن جو ہے اپشن کو دیکھ کے آپ کو گیس کرنا پڑے گا کی کون سا ہے نوردرموست یہاں پہ وہ والے اپشن ہے نہیں جو ہم نے پچھلے لیکٹر میں پڑھائے تھے یہاں پہ ہے ہماری لیسر ہمالیاز گریٹر ہمالیاز پری پنجال چلو پیر پنجال تو ہے سب سے ساؤت میں اس کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ کشمیر میں ہے اس کو میڈل ہمالیاز بھی کہتے ہیں میڈل ہمالیاز چلو ٹھیک ہے میڈل ہمالیاز یہاں پہ رکھ دیتے ہیں لیسر ہمالیاز سب سے آوٹر موست ہے یعنی پیر پنجال سے بھی بہار ہے ساؤتر موست ہے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد عطا ہے ہماری یعنی ہماری ان اپشنز کو دیکھ کے اگر دیکھا جائے تو ہماری ہے سب سے نوردرموست تو یہ والا اپشن آپ کا صحیح رہے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی اور بڑھتے ہیں which of the following is called cold desert cold desert تو آپ کو پتا ہی ہے کیونکہ لداخ میں جو اگزاملز ہونے والا لداخ کے لوگوں کے لئے یہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ان چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا تو سب سے پہلے اپشن دیکھتے ہیں راجستان راجستان کی اگر بات کریں گے تو یہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں گیس بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ تو کورڈ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لئے یہ اپشن نہیں آتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں تھار ڈیزرڈ تھار ڈیزرڈ بھی گرم والے علاقے میں آتا ہے تو اس کو بھی کٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کاریوہ لینڈ کاریوہ لینڈ تو کشمیر میں ایک طرح کا لینڈ ہوتا ہے جو پاپور کے سائیڈ سے ہمیں دیکھنوں کو ملتا ہے یہ ایک طرح کا لینڈ ہے جہاں پر کٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ڈیزرڈ ہے ہی نہیں تو اس کو ہم اپشن میں کیوں رہیں گے تو بجا لڈاک لڈاک جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کولڈ ڈیزرڈ کیا کہا جاتا ہے کولڈ ڈیزرڈ یہ آپ میں سے زیادہ تا لوگوں کو پتا ہوگا لیکن اس کو نہیں پتا ہوگا اس کو یہاں پر پتا چل جائے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں which are the following rivers is in union territory of لڈاک کون سے اپشن میں سے دے گئے کون سے rivers جو ہے یورینٹیٹریہ لڈاک کون سے ریور ہے جو لڈاک میں بہہ رہے ہیں جو لڈاک میں بہتے ہیں سب سے پہلے اپشن دیکھتے ہیں یہ والا اپشن یہ ہے جہلیم یہ تو کشمیر میں ہے ویری ناک سے شروع تھا اس کا آرجن ہوتا ہے ویری ناک اور وہاں سے پورے کشمیر کشمیر کی تروں جاتا ہے سری ناکر کی تروں پر پاکستان چلا جاتا ہے یہ ہے کشمیر یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس کے بعد دیکھتے ہیں گوداوری بھئی یہ تو سودورن پیننسولا میں انڈیا میں یہ بہت ایک بڑا ریور ہے ستلش جو ہے پنجاب سے نکلتا ہے اس کو یہ بھی نہیں ہے تو شوک بچا ہے شوک ریور یہ جو شوک ریور ہے یہ ہے لڈاک میں بہنے والا ریور تو اس کے بعد ہو سکتا آپ کہتے سوچتے ہوں گے یہ تو ایزی والے کوششن ہیں لیکن ایزی والے کوششن کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ پولیس کے اقزام ہے کانسٹیبل کے اقزام ہے اب اگر آپ میں سے کوئی گریجویٹ ہوں گے ایم ایسی ہوں گے بی ایسی ہوں گے وہ اور کانویڈن ہو جاتے ہیں بھائی ہمیں تو سب کچھ پتا ہے ہمیں تو یہ والے یہ تو پیپر ہمارا بھائیں ہت کا کھیل لیکن جب پیپر سامنے آ جاتا ہے بیسک سے بیسک کوششن وہ نہیں کر پاتے ہیں یہ ہوتا ہے صرف اور کانویڈن کی وجہ سے تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے والا کوششن دیکھتے ہیں which are the following rivers is called گنگا آبدس ساورت تو کون سے ریور کو کہا جاتا ہے گنگا آبدس ساورت کون سے ریور کو کہا جاتا ہے گنگا آبدس ساورت یہاں پر سب سے پہلا اوپشن آگر دیکھیں گے تو یمنا بھئی یمنا تو ہے نہیں جو ساورت میں بہتا ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے کٹ کر دیتے ہیں گوداوری گوداوری ساورت میں بہتا ہے انڈس انڈس تو نارت میں ہے برہم پوترہ یہ بھی تو نارت میں ہے تو بچا کون سا جو ساورت میں ایک ہی بچتا ہے وہ ہے گوداوری تو یہی آنسر ہو سکتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے والا کوششن in which geographical region the double hump camel is found اگر آپ دیکھیں گے پچھلے والا پیپر وہ بھی ایک پلیس کا ہی پیپر ہوا تھا دب اس ٹائم جو ہے جینڈ کی کوئی یوٹی نہیں بنایا گیا تھا اس ٹائم سٹیٹ تھا تو اس ٹائم ایک بار یہ والا کوششن آپ نے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا پیپر میں double hump والا کیمل یہ کہاں پر پایا جاتا ہے اکثر لوگوں نے اس کو غلط کیا ہے کشمیر جیدہ تر کشمیر والے سٹوڈنٹس ان کو غلط کیا ہے تو اگر دیکھا جائے تو ارون آچال پردیش سب سے پہلا والا اپشن ارون آچال پردیش میں تو کیمل ہے ہی نہیں تو کٹ ہو گیا نا یہاں پر سکم آتا ہے تو سکم میں بھی کیمل کا کوئی رول ہی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو اگر اپشن آتا بھی اگر کوششن کا آنسر آتا بھی نہیں ہے تو آپ کو اپشن الیمینیشن کرنا پڑے گا یعنی کہ الیمینیشن کرنے پڑیں گے اپشن کو کاٹنے پڑیں گے کون کون سے نہیں ہے تو یہاں پر جب دیکھتے ہیں تو راجستان ہے راجستان میں تو کیمل ہے یہاں پہ ڈیزرٹ ہے اور یہاں پہ تو ڈبل ہمپ تو ہے ہی نہیں کیونکہ کیمل جیسے آپ نے دیکھا یہ جب ہم یہاں راجستان میں دیکھتے ہیں تو یہاں تو کیمل ہے کیونکہ ڈیزرٹ بھی ہے تو یہاں پہ جو کیمل ہے اس کا ڈبل ہمپ تو ہے ہی نہیں اس کا سنگل ہمپ ہی ہے کیونکہ آپ نے اکثر فلموں میں بھی دیکھا ہوگا یا کئی ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا تو یہ والا اپشن بھی کٹ ہو گیا اس کے بعد بجتا ہے لداخ لداخ کا جو سکیمل ہے یہ ڈبل ہمپ والا ہے اس کے اوپر ڈبل ہمپ ہوتے ہیں یعنی کہ ڈبل وہ جو ہوتی ہے یہ ڈبل والا ہے یعنی کہ لداخ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ ڈبل ہمپ والے کیمل تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ایک کوشن ہے ہمارا لداخ ریجن is located on which side of the ہمالیہ یعنی کہ یہ جو جیوگرافی والا کوشن ہے یہ کافی ٹویسٹ کیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہ پوچھ رہا ہے لداخ ریجن یہ کون سی لوکیشن پر ہے یہاں پر لداخ ریجن is located on which side of the ہمالیہ یعنی کہ ہمالیہ یہ دکیئے جیسے کہ ہم یہاں پر بنائیں گے اس کا مائپ پہلے ہم پرانا والا جمع کشمیر بنائیں گے یہ ہے تھوڑا سا ٹھیک نہیں بنائے تو یہ والا کشمیر ہے اس کو کارڈ دیا ہے چلو ہم بھی کارڈ دیتے ہیں یہ ہو گیا یوٹی تو اس کے بعد یہ والا یوٹی لداخ تو یہاں پر جو ہے یہاں سے جاتا ہے ہمالیاز ہمالیاز یہاں سے ہے ہمالیاز کے اس طرف کشمیر آتا ہے جمع کشمیر ہمالیاز کے اس طرف ٹرانس ہمالیاز ہے یعنی کہ ٹرانس ہمالیاز میں ہی یوٹی آف لداخ آتا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کوچن پوچھا کیا ہے کوچن میں پوچھا گیا ہے on which side of ہمالیاز یہ جو لداخ ہے کون سے سائیڈ میں ہے ہمالیاز کے کون سے سائیڈ میں ہے یعنی کہ یہ تو یہاں پر ہے یہ تو یہاں پر ہے ہمالیاز کے نورت میں ہے ہمالیاز کے نورت میں ہے لڈاک ریجن is located on which side of the ہمالیاز یعنی کون سے سائٹ ہمالیاز کے کون جیسے ہمالیاز کے نورڈن سائٹ یعنی کہ نورڈن سائٹ یہاں پر آنسر آئے گا آپ کا ویسٹرن بھی نہیں آئے گا سوڈرن بھی نہیں آئے گا ویسٹرن بھی نہیں آئے گا یہاں پر دو بار ویسٹرن لکھا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اب یہ والا امپارٹن کوشن آپ کے لئے ایک اپکے اگزام میں آنے والا ہے یہ ہے لڈاک اگزام کے لئے بہت زیادہ امپارٹن کوشن what is the geographical location of the لڈاک یعنی کہ لڈاک جو ہے لڈاک پہلے ہم لڈاک کا محب تھوڑا سا بنائیں گے پہلے ہم پرانا والا ہی بنائیں گے چلے یہ ہے جمع کشمیر لے کے جو پرانا والا جمع کشمیر تھا تو اب اس میں سے لڈاک کو الگ کریں گے چلو ٹھیک ہے کر دیا اب اس میں کہا جاتا ہے what is the geographic location of the لڈاک یعنی کہ لڈاک جو ہے کون سی لوکیشن پر ہے یہ جو لڈاک ہے کون سی لوکیشن پر ہے سب سے پہلے دیکھیں گے اگر کوشن نہیں بھی آتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اپشن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اپشن میں دیا ہے آپ کو 8 ڈگری 4 منٹ 8 ڈگری 4 منٹ North The main land 237 ڈگری 6 منٹ North بھئی یہ تو پورے انڈیا کا لوکیشن ہے اگر آپ دیکھیں گے تامل نارو سے یہ تامل نارو کا ڈگری ہے تامل نارو سے لے کے North Laodak تک 37 ڈگری 6 منٹ تک آتا ہے یہ تو پورے انڈیا کی لوکیشن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا چلو اگلا والا اپشن دیکھتے ہیں اگلا والا اپشن کہتا ہے 68 ڈگری 7 منٹ East 97 ڈگری 25 منٹ East تو یہ جو ہے یہ والا آپ کا اپشن ہے یہ آتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 68 ڈگری 7 منٹ East 97 ڈگری 25 East یہ جو ہے یہ یہاں پر پورے انڈیا کا آتا ہے یہاں پر یہ ہے یہ انڈیا یہ انڈیا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے West سے East تک یہ جو Longitude ہے یہ اس کا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ لداخ کا تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ لداخ تو یہاں پر ہے یہاں کہیں پر ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا والا اپشن دیکھتے ہیں اگلا والا اپشن یہ ہے 32 ڈگری 17 منٹ 37 ڈگری 5 منٹ نورت یعنی کہ یہ جو میپ ہے یہاں پر ہم میپ بنائیں گے تھوڑا سا یہاں پر ہم تھوڑا سا میپ بنائیں گے تو یہ ہے یہ اگر جمع کشمیر ہے یا جمع کشمیر ہے اس کو کشمیر کو الگ کر دیں گے تو لداخ یہ بچا تو یہ لداخ کا 30 یہ لداخ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ 34 ڈگری یہ بعد میں آئے گا تو پہلے کون آئے گا 32 ڈگری تو 32 ڈگری ہے تو مطلب یہ پورے جمع کشمیر کو لے کے ہے تو پورے یہ جمع کشمیر کو لے کے ہے لیکن اس کے بعد یہاں پر شروع ہوتا ہے لداخ تو اسی کا یہی پر آپ گس لگا سکتے ہیں کہ 32 ڈگری والا ہے 32 ڈگری 17 منٹ 37 ڈگری 5 منٹ نورت یعنی کہ نورت ہے یعنی کہ لیٹیچوڈ یہ لیٹیچوڈ ہے کہ اس طرح جگ چلیں گے تو یہ بن جاتا ہے یہاں پر 37 ڈگری پوائنٹ 37 ڈگری 5 منٹ نورت پھر لانگٹ چوڈ کی بات کریں گے لانگٹ چوڈ کی بات کریں گے یہاں سے یہاں تک یعنی کہ یہ ایمیجنری لائنز ہے اور آپ میں سے کئی سالے لوگوں نے جیوگرافی تو پڑھی ہوگی یہ ایمیجنری لائنز ہے جو کلوب پر پڑھتی ہے تو یہ لائنز بناتی ہے یہاں پر کونسی ڈگری ہے یہ لائنز یہ ایمیجنری ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اگلا والا اوپشن تو اس کا معلوم یہ تو ہے ہی نہیں تو اگلا والا اوپشن تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا 34 ڈگری 12 منٹ یہاں پر 34 ڈگری 12 منٹ 234 ڈگری 25 منٹ نورت تو یہ ہے یہ والا اوپشن صحیح ہے یہ والا اوپشن آنسر آپ کو یاد رہنا پڑے گے تو اس کا لانگی چوڑ بھی اگر آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو دونوں میں سے کوئی بھی پوچھے جگہ یا تو دونوں پوچھے جائیں گے یا تو دونوں میں سے ایک پوچھا جائے گا یا تو لانگی چوڑ آپ سے پوچھا جائے گا یا تو لیٹ چوڑ آپ سے پوچھا جائے گا یہ والا لاداک کی لوکیشن ہے یہ لانگی چوڑ ہے تو لانگی چوڑ کتنا ہے سیونٹی سیون ڈگری تھرٹی سکس منٹ سے لے کے تھرٹی سیون آہ پیفٹی فور پائنٹ فور زیرو ایسٹ یعنی کہ یہ والا لانگچوڈ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اور یہ والا لیٹچوڈ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا لداہ کی لوکیشن کے لیے تو اس میں سے کسی طرح سے بھی آپ اس کو یاد رکھیں تو یہ امپورٹن ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے والے کوششن کی اور تو اگلا جو یہ کوششن ہے ہمارے یہاں پر آٹھوی نمبر پر ہے شوک ریور ایس ایٹری بوٹری آف آپ کے اگزام میں پوچھا جائے گا کہ ٹریبوٹری آف ریور جو جو ریورز کے کوششنز ہیں یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگزامز میں ایک تو آئیں گے آپ کو اور جن آب ڈا ریور یہ ریور یہ کہاں سے آھ جن ہوتا ہے آپ کو پوچھا جائے گا کون سی غیلی میں سے نکلتا ہے یہ ریور توamb de اس کے بعد یہ بھی پوچھا جائے گا کون سا سا ریور کی کون سے ریور کی ٹrusی بوٹری ہے تو جیسے کہ یہ ریور ہے یہاں سے اور ایک ریورد آتا ہے यية میں جائے گا یہاں سے اور ایک ریورس آئے گا یہ اس میں جائے گا تو یہ کیا بن گیا Ệ یية bullet یہ کیا بن گیا ریمین ریور تو اس طرح سے یہاں پر یہ کوشٹن ہے شوک ریور یہ جو شوک ریور ہے جس کو ریور اب ڈیس بھی کہا جاتا ہے تو یہ کون سے ریور کی ٹریبیوٹری ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں کے اوپشن انڈس جو ہے انڈس تو ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لاداخ میں سے نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اسی میں مل جائے اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو آپ اسی طرح سے اس کو الیمنیٹ کر سکتے ہیں پھر جو آتا ہے آپ کا جہلم آتا ہے تو جہلم تو کشمیر میں ہے تو اس میں ٹریبیوٹری کہاں سے آگیا یہ بھی کٹ ہو گیا کشن گنگا یہ بھی گاندربل سے نکلتا ہے تو یہ بھی کہاں سے آگیا یہ تو لاداخ سے آتا نہیں تو اس کے بعد آتا ہے آپ کا گودہ آوری گودہ آوری تو بھئی لرینڈیا ساؤس انڈیا میں ہے ساؤس انڈیا میں یہ تو یہاں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو یہ بھی اپشن کینسل ہو گیا تو پھر بچ جاتا ہے جو لداخ میں سے نکلتا ہے یہ آپ کیس بھی کر سکتے ہیں الیمینیشن کے حساب سے الیمینیشن میتھڈ سے آپ اس کو ٹک کر دیں اگر آپ کو نہیں بھی آتا ہے تو انڈیس ریور کی ٹریبیوٹری ہے اس کے بعد جلدی سے آگے بڑھتے ہیں آگے والا which of the following is the origin of نوبرا ریور یہ جو نوبرا ریور ہے نوبرا ویلی سے جو نکلتا ہے نوبرا ریور یہ اس کا origin کہاں ہے اس کا origin کہاں ہے origin آپ کو دیکھنا پڑے گا اب سب سے پہلے option کو دیکھتے ہیں option کو پہلے دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کا question آتا بھی ہے تو بھی آپ جلدی جلدی اگر آپ ہڑ بڑی میں آتے ہیں تو پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ غلط question ہے وہ تو غلط ہو گیا لیکن یہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو option پہ جانا پڑے گا پہلے تو option کیا کیا ہے یہاں پر دیا گیا ہے کیلاش مان سروور کیلاش مان سروور اگر ہے تو کیلاش مان سروور ہے کہاں پر بھئی یہ تو ہے یہاں سے طبط میں کہیں جہاں سے انڈس ریور کا origin ہے یہ تو لداخ سے اس کا کوئی connection ہی نہیں ہے تو اگر اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا option جو ہے روہ تانگ ہے روہ تانگ کی بات کریں گے بھئی بھئی یہ تو ہیمارچل سے کہیں سے کوئی لینا دینا ہے کیونکہ روہ تانگ میں ہی ہے یا ہیمارچل سے کچھ connection ہے اگر نہیں بھی ہے اگر نہیں بھی آتا ہے تو تو اس کے بعد آتا ہے سیاچن گلیکشور سیاچن گلیکشور تو کیونکہ لداخ میں ہے لداخ کے نزدیک میں پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ تو اس میں probability ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا والا option اس کا کیا ہے نوبرا ویلی نوبرا ویلی تو بھئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو ویلی کی بات کرنا ہے ہمارا question جو ہے وہ تو origin کی بات کرتا ہے یہاں تو ویلی ہے بھئی ویلی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہاں پر اس لئے یہ option بھی کٹ ہو گیا روہ تانگ بھی کٹ ہو گیا مکیالاش مانتھوار بھی کٹ ہو گیا تو سیاچن گلیکشور آپ کا بچ جاتا ہے یہ آپ کے question کا answer ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ exam میں اگر آپ کو نہیں بھی آتا ہے تو آپ کو اس طرح سے دیکھنا پڑے گا چیزوں کو اس کے بعد اگلا question پہ آئیں گے اگلے question پہ آئیں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہے which is the biggest glacier in India یعنی کی انڈیا میں سب سے بڑا glacier کون سا ہے کون سا ہے سب سے بڑا glacier سیاچن glacier درنگ درنگ glacier گنگوتری glacier پینسلہ glacier سب سے پہلے اگر دیکھتے ہیں سیاچن glacier بھائی یہ اس کو مانا جاتا ہے biggest glacier اس کو biggest glacier مانا جاتا ہے آپ نے کئی بار نیوز میں بھی سنا ہوگا کئی بار یہ نیوز میں ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ لدہ کی بات کریں تو درنگ درنگ glacier اس کو مانا جاتا ہے جو دوسرا والا option ہے درنگ درنگ glacier یہ سب سے بڑا مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ لدہ کا کون سا ہے یعنی کہ لدہ کا سب سے بڑا کون سا glacier تو آپ کو درنگ درنگ glacier لکھنا پڑے گا کیونکہ یہی تو ڈیٹا ہے تو یہاں پہ اگر گنگوتری glacier دیکھیں گے تو یہ بھی نہیں ہے پینسلہ پینسلہ glacier تو یہ بھی نہیں ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو سیاچن glacier ہی آپ کو ٹک کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ انڈیا لکھا ہے اس کے بعد اگلا والا question دیکھتے ہیں what is the maximum rainfall in لدہ کتنا rainfall ہوتا ہے لدہ میں بہت ہی اچھا question ہے بہت ہی important question لدہ exams کے لئے کتنا rainfall ہوتا ہے کتنی بارش ہوتی ہے لدہ میں بھئی مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو میں تو کہوں گا بھئی یہاں تو نل ہے بارش ہوتی نہیں ہے یہاں پہ بلکل بھی بارش نہیں ہوتی ہے یہ جو پوری لدہ والا area ہے بلکل بھی بارش نہیں ہوتی ہے اگر کوئی بھی پوچھے تو cross کر دیں گے نہیں نہ بولیں گے نو ہی بولے گا کوئی بھی تو یہاں پہ اب یہاں پہ options پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے ایک تو نل لکھا ہے 11.7 mm لکھا ہے 11.871 mm لکھا ہے 3.7 اب کون سا یہاں پہ صحیح ہو سکتا ہے بھئی مجھ سے کوئی پوچھے یا کسی بھی لے میں سے پوچھو بھئی بولے گا لادا میں تو بلکل بھی بارش نہیں ہوتی ہے جو کی صحیح بھی ہے یہاں پہ آج تک کبھی بھی بارش نہیں ہوئی ہے وہ نہ ہی ہونے والی ہے کبھی بھی تو یہاں پہ اس لئے اس کو desert بھی کہا جاتا ہے desert بھی اس لئے اس کو کہا جاتا کہتے ہیں نا کیونکہ یہ desert ہے cold desert ہے تو یہاں پہ جو ہے بارش کبھی نہیں ہوتی اب یہاں پہ option جو ہے option کو دیکھ کے آپ کو دیکھ کرنا پڑے گا اگر آپ دیکھیں گے nil اگر آپ لکھیں گے nil لیکن اگر وہ بھی غلط ہوگا کیونکہ official data میں لکھا ہوا ہے 377.89 mm 377.89 mm یہ بھی نا کے برابری ہوتا ہے یہ اس میں آپ کنفیوز نہیں ہونے نہیں ہونا نا کنفیوز ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی نا ہونے کے برابری ہے تو لیکن official data جو ہے officially یہی کہا جاتا ہے کہ 377.89 mm بارش ہوتی ہے یہاں پہ تو 11 تو یہ بھی تو نہیں ہے 11.7 تو یہ بھی تو نہیں اچھا جو یہاں پر یہ والا سی والا option یہ والا سی والا جو option ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا زوم کریں گے یہاں پہ انہوں نے 11.000 لکھا ہے 871.00 یہ جو بارش یہ والا ہوتا ہے یہ موسن رام میں ہوتے ہیں جو سب سے انڈیا میں سب سے زیادہ بارش والا علاقہ سب سے زیادہ بارش یہاں پہ ہوتی ہے موسن رام میں اس کو موسن رام کہا جاتا ہے تو یہ 11.000 ہے یہ 1000 کے بات ہو رہی ہے تو یہ بارش یہاں پہ ہوتی ہے سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا لداخ والا option تو یہ بھی تو نہیں یہ 11.70 یہ کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے نل بھی نہیں لکھ سکتا ہے کیونکہ اوفیشل میں لکھا ہوا ہے 377 تو آپ کو یہ والا یاد رکھنا پڑے گا اگر آپ سے پوچھا جائے گی لداخ میں کتنی بارش ہوتی ہے تو آپ کو یہ لکھنا پڑے گا یہ بھی نا کے برابری ہوتا ہے اس میں پریشان ہونی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے تو اگلا والا question دیکھتے ہیں which are the following river is called death river پہلے بھی میں نے آپ کو یہ اس کے بارے میں کہا تھا کہ death river ایک بہت مشہور نام ہے یہاں پر آ تو نوبرا river یہ بھی نہیں ہے جہل لیم ریور یہ تو کشمیر سے نکل رہا ہے اس کو کبھی بھی death ریور نہیں کہا جاتا ہے شوک ریور جو ہے اس کو یہاں پر death ریور کہا جاتا ہے death ریور کیوں اس کو کہا جاتا ہے اس کو اس کے بارے میں تھوڑی سی سٹوری ہے شوک ریور جو ہے یہ اس کو جب cross کرتے تھے تو کئی سارے لوگ اس میں سے بہہ جاتے تھے کئی سارے لوگ اس میں بہہ جاتے تھے تو جس کی وجہ سے اس کو ریور آف death بھی کہا جاتا ہے بہت آسان ہے اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائن اس والا لگانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے تو اگلے والے کوششن پہ ہم یہاں پر آتے ہیں یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے لڈاک اگزائمز کے لیے تو کیا ہے ایریا لڈاک کا کیونکہ اب یہ آپ کو پوچھے جانے والا کوششن ہے کیونکہ جب سے یونن تیریٹری اس کو الگ سے بنا دیا گیا ہے تب سے اس کا ایریا بھی الگ ہو گیا تو ہو سکتا آپ کو یہ والا کوششن پوچھا جائے گا تو اس کے بعد چلو دیکھتے ہیں پہلے اوپشنز پہ اوپشنز پہ دیکھتے سکشتی نائن تھاؤزن سکیر کلومیٹر یہ والا اوپشن غلط میٹر یہ والا اوپشن غلط ہے تو آپ کو کیا یاد رکھنا پڑے گا اس میں آپ کو پورا رڈہ ہی لگا دو یا کیسی بھی رکھ دو یہ والا اوپشن یاد رکھنا پڑے گا یہ جو 146 ہے اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہے تاک آپ کو اگزام میں سٹرائک کر جائے گا یہ والا اوپشن آپ کو اگزام میں ٹک کرنا ہے یہ یو ٹی بننے کے بعد ہے یعنی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس کو کشمیر سے نکال دیا گیا ہے یہاں پہ اس کو کشمیر کے ساتھ یہاں پہ اس کو اٹیچ یہ والا ڈیٹا نہیں ہے یہ الگ ہے تو اگلا والا کچھن کیا کہتا ہے ویڈا تو فالا ایس دا بیگیسٹ کروپ ان لداخ لداخ میں کروپ کے حساب سے دیکھا جائے جو وہاں پہ فصلے ہوتی ہے کون سی فصل جو ہے سب سے زیادہ پائی جاتی ہے کون سی فصل جو وہاں پہ کسان جو ہے سب لداخ کی تو کبھی ہوئی نہیں سکتا تو رائس کی بات کریں گے لداخ میں ہوئی نہیں سکتا یہ کشمیر میں ہوتا ہے ویڈ کی بات کریں گے تو ویڈ تو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ویڈ اور بیرلی یہ بیرلی آتا ہے یہ بیرلی بھی ہے ریالٹی میں دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی ہے اب ویڈ کو کریں گے تک یا پھر ان دونوں میں صحیح ہے تو یہ بھی تو صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے کون سوال زیادہ دیکھنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ویڈ بیرلی یہ دونوں ہی فصلے یہاں پر سب سے زیادہ ہوئی جاتی ہے دونوں ہی فصلے ہے صرف ویڈ ہی نہیں ہے تو یہ والا آپ کا کریکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اگلے والے کوششن پہ آتے ہیں اگر لڈاک کی بات کریں گے تو یہاں پہ کتنے سیزن ہوتے ہیں جیسے کی جمہ کشمیر میں آپ دیکھو تو یہاں پہ ونٹر ہوتا ہے پھر ہوتا ہے سپرنگ پھر ہوتا ہے سمر پھر ہوتا ہے آٹم پھر ہوتا ہے ونٹر واپس میں تو یہ کل ملا کے چار سیزن ہوتے ہیں پھر ونٹر ہوتا ہے پھر بہت زیادہ بہت پھر پھر آتا ہے سپرنگ تو سپرنگ میں بہت ساری بارشیں ہوتی ہے اور بہت ساری گاس اگتی ہے کیچڑ ہوتا ہے اور ہر طرف مڈی سیزن بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ کشمیر کی بات ہے یہاں پہ فون پتیاں وغیرہ جو کھل جاتے ہیں اس والے سیزن میں بہت پلیزن موسم پلیزن سیزن اس کو کہا جاتا ہے یہ سپرنگ تو اس کے بعد سمر آتا ہے اس کے بعد ونٹر آتا ہے تو ونٹر اسی طرح سے اگر دیکھا جائے یہاں پہ لیکن یہاں پہ جب دیکھا جائے تو لداخ کی بات آ رہی ہے تو لداخ میں سیزن ویزن کی نام کی چیز ویسے تو بلکل بھی یہاں پہ اسی لئے ان کو لداخ کو دو پیٹرن میں بانٹا گیا ہے ایک سیمپل سا ونٹر دوسرا ہے سیمپل سا سمر ایک تو سمر ہے دوسرا ونٹر ہے دو ہی سیزن ہے پورے ٹویل منت کو یہاں پر دو سیزن میں بانٹا گیا ہے دو سیزن میں ڈیوائیڈ کیا ایک تو سمر ہے دوسرا ونٹر ہے سمر جو چار مہینے کا ہوتا ہے پور منت کا ہوتا ہے ونٹر جو باقی جتنے بھی آپ کے بجت ہے آٹھ مہینے کا آپ کا ونٹر رہتا ہے یہاں پر بہت زیادہ کو رہتا ہے تو یہاں پہ دو ہی سیزن یہاں اس لئے آپ کو یہ والا آپ ٹک کرنا پڑے گا ٹویل سیزن تو ہوتے نہیں ہے چار سیزن کشمیر میں ہوتے ہیں تو آپ کا بچ جاتا ہے یہ سی والا آپ یہاں پر ٹک کر سکتے ہیں تو یہ تھے کچھ امسی کیوز جوگرافی کے سیکشن میں سے لڈاک پولیس کے لی اور آنے والے ٹائم میں اور بھی لیکچرز آئیں گے اگر آپ سبسکرائب رکھیں گے سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ اچھے لیکچرز ملنے والے ہیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا نوٹفیکیشن لگانا پڑے گا اور اگر آپ اپنی تیاری کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ پولیس کی جو اگزام ہو رہے ہیں اس ٹائم لدہ پولیس تو اس کے لیے اگر آپ اگر زیادہ ایم سی کیوز اٹیمٹ کرنا پڑے چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا جس کا یو آرل یہ ہے www.polis برتی کوچن اکیڈمی ڈاٹ کام ہم یہاں پر ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیں گے اس لنک پہ کلک کرنا ہے تو آپ پہنچیں گے ویب سائٹ پر تو وہاں پہ آپ بہت سارے ایم سی کیوز اٹیمٹ بہی